تو خیر شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی شیطان اسٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو اتنی محنت پر موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلیسی سے شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے مٹی سے بنایا گیا ہے اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے اس ویس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں میں بھلے جہنم میں جاؤں میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواں گا میں پتا چلا کہ حسد جیلیسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو اور یہ آج بھی ہے آپ کو جب کسی سے یہ مذہبی سکولرز میں بھی ہوتی ہے یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے یہ ہر طبقے میں ہے جیلیسی حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچہ کیسے گرانا ہے میں نے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں نسخیں ہیں وہ تو ختم بہت مشکل ہے آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لئے حسد نہ رکھو برنہ آپ کا نقصان ہے شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا اپنا زیادہ کیا ہے کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں جہنم میں نہ جائیں ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں یا شیطان ہم سے گناہ کرواتے ہیں ہم توبہ کر کے معاف کروالے ہیں یہ چانسز ہیں شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے وہ پکا جہنمی ہے تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے تو کیوں جل رہے ہو بھائی کسی کی ترقی دیکھ کے آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دی ہے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا مذہبی سکولرز میں حسد کے اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گیا اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گیا اس کے واشنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے تو فائدہ یا نقصان ہے تب ہی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا یوٹیوب پر مناظرے پڑے ہوئے ہیں دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے جھوٹ خدا سے ڈرنی رہے ہوتے دونوں ہر فریق میں آئیے تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے